تو آج منگلوار ہے اور یہ سوپر منگلوار ہے خاص طور پر بی جے پی کے لیے کیونکہ بی جے پی کو اچھی خبر صرف بیہار سے ہی نہیں باقی تمام جگہ جہاں اپچنا ہوئے تھے اور وہاں کے نتیجے سامنے آرہے ہیں سبھی جگہ سے بی جے پی کو اچھی خبر مل رہی ہے تو بی جے پی کا ڈنکہ ہر اور بچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے صرف بیہار ہی نہیں مدھے پردیش گجرات سب جگہ سے اچھی خبر ہے گجرات اپچنا میں سبھی 8 سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے بیہار میں سب سے بڑا دل بن کر اُبھر رہی ہے بی جے پی ابھی تک کی جو مد کرنا ہوئی ہے اس کے مطابق مدھے پردیش اپچنا میں 28 میں سے 20 پر آگے چل رہی ہے بی جے پی اور اتھے پردیش اپچنا میں 7 میں سے 6 پر آگے چل رہی ہے بی جے پی تو ہر اور بی جے پی کا ڈنکہ ہے لیکن ساتھی بیہار کے بارے میں آپ کو بتا دیں بیہار میں جو نئی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اس میں چھاتا پور سے سشان سنگھ راجپوت کے بھائی جو بی جے پی کے ٹکٹ پر چناب لڑ رہے تھے وہ آگے چل رہے ہیں بی جے پی کے نیرد سنگھ جو سشان سنگھ راجپوت کے کازن ہیں وہ آگے چل رہے ہیں چھاتا پور سے سشان کے بھائی 6000 ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے ساتھی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں اپچنابوں سے جوڑی ہوئی اپچناب جو ہوئے تھے مدھا پردیش کے وہاں 20 سیٹوں کو لے کر اپچناب ہوا تھا اور ان 20 سیٹوں کے جو رجحان اب سامنے آ رہے ہیں اس میں 20 سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے اور سات سیٹوں پر کانگریس آگے چل رہی ہے ایک سیٹ پر انے آگے چل رہے ہیں حالانکہ جو ایکزٹ پولیں اس میں یہ کہا جا رہا تھا کانگریس پارٹی یہ دعویٰ کر رہی تھی کی ڈبل ڈجٹ ہے اس سے زیادہ اس کے پاس آئیں گے لیکن ڈبل ڈجٹ تک پہنچتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے کانگریس پارٹی بی جے پی کو 20 سیٹیں یہاں مل رہی ہیں فیلال آگے اس پر چل رہی ہے کانگریس پارٹی سات پر ہی آگے ہے اور ایک سیٹ پر انے آگے ہے ہمارے ساتھ مہمان بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پر لیکن ایک بار پھر باپس بات کرتے ہیں کس طرح سے لیکن ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یہ بڑی خبر بھی لے لیتے ہیں راہل گاندی نے بی جے پی پر حملہ بولا ہے راہل گاندی نے اب جب کیچے نام نتیجہ آ رہے ہیں اس کے بیچی راہل گاندی کا راہل گاندی پر بی جے پی نے حملہ بولا ہے رجحانوں پر امیت مالویہ نے ٹویٹ کیا ہے تیجسوی کی ہار کا کریڈٹ لے سکتے ہیں راہل گاندی انہوں نے کہا ہے یعنی راہل گاندی کانگریس پارٹی کی وجہ سے ہار ہو رہی ہے تیجسوی یادف کی یہ صافتہ پر کہہ رہے ہیں اور بیہار میں RGD کو کانگریس نے ہروا دیا ہے یہ کہنا ہے ہمارے ساتھ RGD کے نیتا بھی موجود ہیں میں کہوں گی سٹوڈیو سے ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے نیتا بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ پریم کمار مانی جی موجود ہیں بی جے پی کہہ رہے ہیں راہل گاندھی کو کریڈٹ لینا چاہیے کانگریس پارٹی کو کریڈٹ لینا چاہیے آپ کی ہار کے لیے کیا پونی کو دیں گے پورا کریڈٹ نہیں اس پر میں کچھ نہیں کرنا چاہوں گا اب وہ کون کیا کر رہے ہیں ہم اتمال بی 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 کچھ کر رہے ہیں تو ان کی بات ہوگی اور ہم ایک کٹ بندھن میں ہم اس پر کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہیں گے میں تو یہ آپ بتاؤں گا وہ بیس بھی نہیں لا پا رہے ہم سمکشہ کریں گے اب اس پر کوئی میری ٹپنی نہیں ہوگی پر اس کی وجہ سے آپ کو نقصان تو ہو رہا ہے نا اس پر ابھی کوئی سمکشہ ہم نہیں کریں گے جب پارٹی میں مہا گٹ بندھن کے بیچ جب سمکشہ ہوگی تب اس کو ہم لوگ رکھیں گے ایک چیز میں کہوں گا کہ بیہار کے چناؤں میں جو بھی ریجلٹ آ رہے ہیں اب تک کے جو ریجلٹ آئے ہیں حالانکہ ہم نے ابھی امید نہیں کھوئی ہے باوجود اس کے جو اب تک جو رجھان جو دکھ رہے ہیں جس میں انڈیا کو اگر آگے دکھ رہا ہے لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ بیہار راجنیتی میں پھر ایک نیا یہاں پیوک ایک نئی گھٹنا ہوگی میں دعوے کے ساتھ کا سکتہ کیا ہوگا نیا پروب کہ نیتیز کمار جی کا بی جے پی کے ساتھ یہ انتن چناؤ ہوگا اور وہ نیتیز کمار جی جو بھی آگے وہ پھر کیا کریں گے ان کا ایک بار پھر شکلر بود آگے بڑھے گا اور ابھی بیجے پیسو گمان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی صور اشارہ کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتیز کمار کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں ایک بار پھر بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں انہیں ایک افسر ملا ہے کہ وہ کیندر کی راجنیتی میں جا سکتے ہیں وہ تجسوی کو بیہار میں آگے کر سکتے ہیں اور انہیں نئی راجنیتی کا بیہار اس راجنیتی نے اس چناؤں نے افسر دیا ہے اب کیسے لیتے ہیں یہ دیکھنا ہے تو ملہب آپ امید کریں کہ نیتیش کمار چھوڑ دیں نیتیش کمار چھوڑ دیں جو نیتیش کمار جی کا جو راجنیتی بیگراؤنڈ ہے اس کے آدھار پر میں یہ امید کرتا ہوں جواب لے لیتے ہیں ہم آئے ساتھ بیجے پی کے نیتا بھی موجود ہیں سجی جہ جی بیتے بھی دیکھیں وہ تو اب سیدھے نیتیش کمار پر ڈوڑے ڈالنے لگے کہ آپ ہی چھوڑ دیجئے آپ چھوڑ کر ہمیں دے دیجئے اور آپ کے اندر میں چلے جائیے یہ بڑا اچھا لگا دودھ کا جلا مٹھا بہت خوب کٹیتا ہے نیتیش جی ایک بار جلے دودھ میں کور چکے ہیں تو اب وہ گلتی تو خیر وہ نہیں کریں گے سرپر تھم میں جو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں بیجے پی کی کارکرتہ اور نیتا کب تک سبر کریں گے وہ بتائیے نا بیجے پی کی نیتا اور کارکرتہ سبر ہی کر رہے ہیں اور سبر کا ہی میٹھا فل ملا ہے جو آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اب ہم بڑے بھائی کی بھونی کا نبھا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے ہماری اور آگے بھی اسی طرح کی اپلپ دی ہم پراب کرتے رہیں گے دھواں دھواں سے یہ شہر کیوں دکھتا ہے سنا ہے بازار میں دھوئے کا سامان بکتا ہے یہ دیوالی صرف دیے والی